ہمارا آخری سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح ہم بڑی ہی کوششوں سے کابشوں سے اس سیگمنٹ میں بڑی ہی دلچسپو عجیب خبریں لے کر آتے ہیں اپنے ناظرین اپنے حاضرین کے لیے ان کو بتانے کے لیے تاکہ وہ اسے مستفید ہو سکے ہیں جنرل نولنگی ان کی اضافہ ہو سکے ہیں انٹرین ہو سکے ہیں بڑے لوگ یہ جو ہم خبریں نکال کے لاتے ہیں آپ کو کوئی انٹلیکچول اگزام دینا پڑ سکتا ہے کوئی بھی اگزام دینا پڑ سکتا ہے اس میں یہ خبریں آپ کے لیے کارامت ثابت ہو سکتی ہیں تو آج جو میں خبر لے کر آیا ہوں وہ بڑی عجیب خبر ہے یہ عجیب خبر ہے کہ ہم یہ سنا کرتے تھے اکثر اپنے والدین سے گھر والوں سے کہ لوگ بھیگ بھی مانگتے ہیں تو وہ پروفیشنل ہوتے ہیں پروفیشنل بکھاری ہوتے ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے بھیگ مانگنے کا تو اس طرح کی خبر مجھے سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کو ملی کہ ایک بکھاری فلسطین میں جب پولیس نے اس کے گھر چھاپا مارا تو پانچ لگجری گاڑیاں پانچ لگجری گاڑیاں اس بکھاری کے گھر سے اور ساتھ بھاری رقم پندرہ ہزار شیکل یہ ان کی کرنسی کا نام ہوگا فلسطین کی خبر دے رہا ہوں پندرہ ہزار شیکل کی بھاری رقم برامت کی گئی اور پولیس نے کبزہ مار کبزہ کر کے وہ لگجری گاڑیاں اور وہ رقم فورا اپنے کبزیں ملے لی مطلب وہ بھیگ مانگ مانگ کے اس نے اتنی بڑی پروپٹی بنا لی چوری بھی کر سکتا ہے لیکن میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے لاہور شہر میں بھی انہیں پکے پکے سگنل بنایا ہوتے ہیں کہ انہوں نے کھڑا ہی ہونا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اگر مانگنے آج ہے تو اس کو بھگا دیتے ہیں لڑ پڑتے ہیں کہ یہ میرا اٹ ہے یہاں سے میں نے بھیگ مانگنی ہے اور یقین مانے کہ وہ بھیگ مانگ کے اتنا کما لیتے ہیں لیکن مانگتے تو بھیگ ہیں لیکن وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ کوئی اچھی ریپیٹیشن والی نوکری کر کے بھی ان کی مہینے کی آمدری اتری نہیں ہوتی خاتونی سے بھیگ مانگنی تو اس کو کہا گیا کہ آپ بھیگ نہ مانگیں آپ کو کیا آپ کی qualification ہے یہ کیا کام آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا سا کام ہم لے دیتے ہیں کہ آپ وہ کرنا شروع کر دیں تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کتنی سیلری مجھے مل جائے کرے گی جب اس کو سیلری بتایا گی تو اس نے بولا کہ میں تو یہ دس دنوں میں کما لیتی ہوں تو جب بی بی تم اپنا کام کرو تو میں جو کام کری ہوں وہ وہی ٹھیک ہے لیکن پوائنٹ اس کہنے اور بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان کی بھی نگاہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے کہا میں اپنی charity کروں گا تو وہ صحیح جگہ پر لگے گی اور کہا ایسے ہی ہم professionals کے ہاتھیں چڑ جائیں گے دیکھ بال کے charity کریں اور میں بخاریوں سے بھیگ مانگنے والوں سے بھی request کروں گا کہ اگر ہاتھ پیر سلامت ہے آپ کے تو کوئی عزتدار کام ڈھونے بھیگ مانگنا ہماری اگلی خبر کہتا ہے اگلی خبر میرا آپ سے سوال ہے مجھے بتائیں کہ بچپن میں یا لڑکپن میں مطلب کسی بھی لائف کے ایج میں آپ کو کبھی تیچر سے ڈانٹ پڑی ہو یا مار پڑی ہو بے شمار مرتبہ لڑکوں کو تو زیادہ شرارتی ہوتے ہیں آپ بھی بچپن میں بہت شرارتی تھے بے شمار مرتبہ ڈانٹ پڑی ہے میری باڈی مضبوط ہی ہوئی ہے تھپڑے چپڑے چپڑے کھاگو بچپن میں بے شرارتی بھی ہو جاتا ہوتے ہیں تو ایک خبر میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ سعودیا کی ایک طالبہ جس کو مار پڑی اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کمپلین کی کہ میرے ٹیچر نے مارا سعودیا کی طالبہ کو صرف مار پڑی یا کسی اینگل میں مار پڑی نہیں مار پڑی اس کو مار پڑی اور جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کمپلین کی تو ظاہر ہے پھر گھر والوں نے ہماری بچی کو مار پڑی گھر والے بڑے کانشیس ہو گئے انہوں نے جا کہ یہ گورنمنٹ جو ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ ریپورٹ کی داتی ہے ٹیچر کی خلاف پہ ریپورٹ کیتے ہیں کہ ٹیم بری ایکشن میں آگے ٹیم کے کیا ہوا کیسے ہوا اور پھر جب مزید اس چیز کی انویسٹیگیشن کی گئی تو آخر میں پتا کیا چلا کہ اس طالبہ کو خواب آیا تھا ایکشن میں مار نہیں پڑی تھی وہ سوڑنٹ کو خواب آیا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ٹیچر نے مجھے مارا ہے اور وہ اٹھی اور اس کو ایسا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس نے گھر والوں کو بتایا گھر والے بھی ایکشن میں آگئے انہوں نے کمپلین کی پورا اس پر ایک ریسورس کا استعمال ہوا اور جب اس کی ساری انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ نکلا کہ وہ طالبہ کو خواب آیا خواب میں اس نے مار کھائی آپ لوگ مہتات رہے ہیں اس طرح کے لوگ ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں انوکھی سوچ والے لوگ ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں آپ کے اردگرد بھی موجود ہو سکتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے یہ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کو بھی پسوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے تھے آج کے دو دلچسپو عجیب جو ہم نے آپ سے شیئر کیے کسی بھی کسی میں فیڈبیک آپ نے ہمیں دینا ہے تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پر جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے کیا بہتری لائی جائے کیا چیز ختم کی جائے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کچھ بھی آپ کے دل میں آئے جس سے پروڈیکٹیوٹی پروڈیوس ہو سکے آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جا کر کومنٹ کرنا ہے اور کومنٹ کہا کرنا ہے تائرہ یہ بتا دیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے پی اے سیے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا کاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اور زبیر کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ